یہ دیکھیں میری گاڑی پہ پتھراؤ کر کے پولیس نے میری گاڑی کا شیشہ توڑ دیا بھئی اگر آپ اتنا ڈرتے ہیں مسلم لیگ نون سے آپ اتنا ڈرتے ہیں نواز شریف سے آپ اتنا ڈرتے ہیں مریم نواز سے تو پھر آپ مریم نواز کو بلاتے کیوں ہیں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی ناب دہور آفیس آمد مسلم لیگ نون کے کارکن مشتعل بیریرز توڑنے کی کوشش پتھراؤ کیا گیا مریم نواز کی گاڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا پولیس کی طرف سے کارکنوں کو منتشر کرنے کے لیے شالنگ کی گئی مریم نواز نے کہا اتنا ڈرتے ہو تو بلاتے کیوں ہو آپ نواز شریف سے اتنا ڈرتے ہیں کچھ دیر میں پریس کانفرنس کا اعلان چیئرمن پیپنس بارٹی بلاول بھٹو کی پتھراؤ اور شرالنگ کی مصبت مریم نواز لیگ نون کے نہتے کارکنوں پہ عوام پہ انہوں نے آج شیلنگ کی پتھاؤ کیا اور اس کے بعد شیلنگ کر کے مریم کارکنوں سے تلار کیا مریم نواز لیگ آفیس سے کہے جانے پر گاڑی میں واپس مڑی کارکنوں سے اظہاری یک جہتی کے لیے دوبارہ واپس آئیں اور پھر واپس چلی گئیں دوبارہ واپس پہنچ کر گاڑی سے باہر نکل کر بولیں حوصلہ نہیں ہے تو سو سمجھ کر بلانا چاہیے مجھے نقصان پہنچانے کے لیے آج بلائیا کہا میں کھڑی ہوں بلائیا ہے تو جواب بھی سنیں لیگ آفیس کے باہر کھڑی ہوں واپس نہیں جاؤں گی مسلمک نون کی نائب صدر مریم نواز نیب میں پیشی کے لیے رائیون سے نیب آفیس لاہور رمانہ ہوئی مریم نواز نے نکلنے سے پہلے والدہ کی قبر پر حاضری دیخ فاتح اخوانی کی مریم نواز کی رائیون سے نیب آفیس ٹھوکر نیاز بیگ روانگی کے موقع پر کارکنوں کی بڑی تعداد جمع تھی مریم نواز کو اک سو اسی اکڑ ایرازی کے کیس میں پیش ہونا تھا فنڈ کب اور کہاں سے آئے کتنا ٹیکس دیا نیب نے مکمل تفصیلات مانگی تھی مسلمک نون کے صدر اپوزیشن ایڈر شہباز شریف کی مریم نواز کی گاڑی اور کارکنوں پر پتھراؤں کی مزمت کہا نیب نیازی گڑ جوڑ کی فصائیت اور عامریت قابل مزمت اور شرمناک ہے کارکنوں پر شرالنگ اور مریم بیٹی کی گاڑی پر حملے میں نیب نیازی گڑ جوڑ ملاوث ہے عمران نیازی سیاسی انتقام کے منفی راستے پر چل رہے ہیں نیب نیازی گڑ جوڑ سے نہ پہلے مرعوب ہوئے نہ آئندہ ہوں گے گانا سناولا کہتے ہیں مسلم لگ مونج رہباز شریف اور مریم نواز کے ساتھ ہیں عوام اب اٹھ کھڑے ہو یہ انتقام اب زیادہ درد نہیں چلے گا حکومت کے پاس انتقام کے علاوہ کچھ نہیں ہے حکومت پاکستان کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہے کیا یہاں کوئی اور کرونا وائرس نہیں ہے مریم نواز کی پیشی کے حوالے سے نیب کا اعلامیہ جاری اعلامیہ کے مطابق مریم نواز کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا مریم نواز کو پیش ہونے کی بجائے کارکنوں کے ساتھ آئیں کارکنوں کے ذریعے منظم انداز میں بدنظمی کا مظاہرہ کیا گیا نیب کے بیس سالہ دور میں پہلی مرتبہ اس نوائیت کا برطاو رکھا گیا امارت پر پتھراؤں سے کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹے امنے کو بھی زخمی کیا گیا احتساب کے بیانیے کی ناکامی ہے کہ مریم نواز انقلابی شاعری سناتی نظر آتی ہیں نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف مقدمات بالکل واضح ہیں ہمارا نظام انصاف ایسا آلودہ ہے کہ شیشے سے شفاف جرائم بھی آلودگی کی نظر ہو رہے ہیں کسی اور ملک میں یہ ہو سکتا ہے کہ اتنا پیسہ لوٹ کے پھوٹ جاؤ اور فرق بھی نہ پڑے رفاقی وظیر فواد چہدری کا ٹویٹ مریم صفدر اور ان کے کاریندوں نے جس قسم کی گنڈا گردی آج کی وہ شرمناک ہے مریم صفدر نے اپنے والد کے سیاسی عمل کے تسلسل کو برقرار رکھا مریم صفدر کے والد نے بھی ایسی سیاست کی جس میں وہ اپنے گلو بڑ جیسے کرداروں کو استعمال کر کے احتساب اور قانونی نظام کو نشانہ بناتے تھے یہ مافیاں ہیں وزرازم کی معافنے خصوصی شہباز کلکاتوئیٹ آج بیگم صفدر آوان نیب میں اپنی جناب دو نمبر آرازی کے جو انہوں نے اپنی اقتدار کے ذریعے سے حاصل کی سینکڑوں کنال کی سرکاری آرازی پہ قبضہ کیا اس کے انظام میں نیب میں بیش ہوئی اور پورا جلوس لے کر آئی اور بلکل وہی صورتحال تھی کہ نو سو چوے کھا کے بلی حج کو چلی فیاسل حسن جوہان کہتے ہیں بیگم صفدر آوان کی جلوس کے ساتھ نیب حاضری نو سو چوے کھا کے بلی حج کو چلی کے مترادف ہے ان کا دعویٰ تھا کہ لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائدات نہیں آج سینکڑوں کنال ارازی کی ریجسٹرییاں اور ملکیتی کاکسات ان کا مو چڑھا رہے ہیں ان کی چوری کے اوپر سینہ زوری، گٹائی اور جورت کو سلام ہے لیگی کارکن بھنگرے ڈال رہے تھے مریم نواز کی گاڑی کے اوپر پتھراؤ کر کے کارکنوں کے اوپر شیلنگ کر کے پہلے ان کی گاڑی کو الگ کیا گیا تکھا کیا گیا اور اس کے بعد سوچی، سمجھی، سٹرائٹیجی کے تحت مریم نواز کی گاڑی کے اوپر پتھراؤ ہوا اور ان کو لقصان پہنچانے کی کوشش مریم اورنگزیر کہتی ہیں آج کا واقعہ سوچی، سمجھی، سازش ہے مریم نواز کی گاڑی پر پتھراؤ کیا گیا انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش ہوئی لیگی کارکنوں پر پتھراؤ ہوا پہلے مریم نواز کی گاڑی کو الگ کیا گیا یہ سوچی، سمجھی، پلاننگ کے تحت ہوا سب عمران خان کے کہنے پر کیا گیا عمران خان نے گنڈاگر ترجمان بیانات سے ظاہر کر رہے ہیں کہ پتھراؤ نو لیگی رہنوانے کیا سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں غیر اعلانیاں، لوڈز ریڈنگ اور کرنٹ لگنے سے ہلاکتوں کا معاملہ ہلاکتوں پر سی ای او کے الیکٹرک کا نام ای سی ایل میڈال نے ادارے کے تفصیلی آرڈٹ کا حکم کراچی والوں کی بجلی بند کرنے پر جتنا جرمانہ لگتا ہے لگائیں کہ الیکٹرک نے کچھ نہیں کیا پورے شہر کی ارخ وائر کارٹی قتل کے کیس بنائے منافع باہر نہ لے جانے دیں یہ لوگ صرف باتیں کرتے ہیں چیف جسٹس کے ریمانس اسلامباد کی ڈسٹرٹ انسیشن کوٹ میں رحمان ملی کی سنتھیا رچی کے خلاف اسلامباد ہائے کوٹ میں وزرازم کے پندرہ معاونین خصوصی کی تائیناتی کے خلاف کیس کی سمات وفاق کی دلائل کے لیے مخلط کی صداح منظور نو سبتمبر کو وفاق سے دلائل کے لیے جواب طلب ڈاکٹر زفر مرزا کے وقیل نے اس لیفے کی قواب پیش کر دی معاونین خصوصی کا بینہ کا بینبر ہو سکتا ہے اسے بھی چالنج کیا گیا وفاق غیر ضروری طور پر کیس کو لٹکا رہا ہے دس منٹ کا کیس ہے عدالت کی ریمانس اسلامباد کی ڈسٹرٹ انسیشن کوٹ میں رحمان ملی کی سنتھیا رچی کے خلاف کذف آرڈینس کے تحت درخواست پر سمات عدالتی حکم پر سنتھیا رچی نے تین ہزار روپے کے مچھل کے جمع کروا دیے بریت کی درخواست پر دلائل نہ ہو سکے عدالت نے وکیل کی تیاری کی درخواست پر محلت دے دی سمات دو سبتمبر تک ملتوی کر دکائی ریکٹر نسپ لیفٹینین جرنر ریٹائٹ نوید زمان نے بیس افراد کے خلاف ایف آئیے میں حتی کے عزت مقدمہ درج کروا دیا کہا گزشتہ تین سال سے توہین امیز رویے کا سامنا کر رہا ہوں ریاست مخالف اناثر ایک سیاسی جماعت کے کارکن کچھ بیرونے بلد بیٹھے لوگ زہر اگلنے والوں میں شامل ہے بھارتی ویب سائٹ نے سازش میں حصہ ڈالا امید ہے متعلقہ ادارے اہمی ہاتھوں سے نمٹیں کے وزرعظم عمران خان کی زیرہ صدارت وفاقی قبینہ کا اشلاح سواری ملکی سیاسی مواشی صورتحال سمیت تیرہ نکاتی ایجنڈے پر قور ہوگا چیرمن سی ٹی اے مارکلا روڈ پر تجاوزات کے خلاف آپریشن سے متعلق بریفنگ دیں گے قبضہ مافیا کے خلاف اقدامات پر آئی جی اسلامواد بریفنگ دیں گے پائلٹس کے لائسنس معتلی میں توسیقہ فیصلہ اور بڑے ائرپورٹس آؤٹسورس کرنے سے مطالق بریفنگ ہوگی ٹی سی سی کے اٹھائیس جلائے اور کابینہ تمیچی برائیتہ وانائی کے تیس جلائے کے فیصلوں کی توسیق بھی کرے گی ایرپی آپریشنلائزیشن کے لیے بلکل تیار ہے ہماری تیاریہ بلکل مکمل ہے وزیراعظم عمران خان افتتاق کے لیے خود تشریف لائیں گے انشاءاللہ اور یہ جو سٹیٹ آف دی آرٹ بس ریپیڈ ٹرانزٹ شروع ہونے والی ہے وزیراعظم عمران خان تیرہ اگست کو بی آر ٹی پشاور کا افتتاق کریں گے وزیراعظم خیبر پکوخہ محمود خان بھی ان کے ہمراہ ہوں گے وزیراعظم کو بی آر ٹی پشاور سے متعلق بریفنگ بھی دی جائے گی پی جائے کی گزشتہ صوبائی حکومت نے پوری دنیا میں ایک کرونا نے پنچے گاڑ لیے متاثرہ افراد کی تعداد دو کروڑ دو لاکھ سے زائد ہو گئی ہلاکتوں کی تعداد سات لاکھ انتاریس ہزار سات تک پہنچ گئی امیرکا میں مرنے والوں کی کل تعداد ایک لاکھ چھے آسٹھ ہزار سے زائد ہلاکتیں برازین میں ایک لاکھ ایک ہزار آٹھ سو ستاون برطانیہ میں چھالیس ہزار پانچ سو چھبیس اٹلی میں پینتیس ہزار دوسو نو سپین میں اٹھائیس ہزار پانچ سو چھہتر فرانس میں تیس ہزار تین سو چھالیس میکسیکو میں ترپن ہزار تین بھارت میں پینتالیس ہزار تین سو ایکسٹھ اور روس میں پندرہ ہزار ایک افراد جان لیوہ وائرس سے ہلاک ہو گئے موسیقی ایک لاکھ چوبیس ہزار اکسو ستائیس کیس ریپورٹ پنجاب میں چورانوے ہزار پانچ سو چھاسی خیبر پکنخواہ میں چونتیس ہزار ساسسو پچپن اسلام آباد میں پندرہ ہزار دوسو اکاسی بلوچستان میں گیارہ ہزار نو سو اکیس گلگل بلوچستان میں دو ہزار تین سو اکھتر اور آزاد کشمیر میں کیسیس کی تعداد دو ہزار اکسو پچاس ہو گئی لوگوں کی طرف سے سن رہا ہوں کہ کرونا وائرس ختم ہو گئے ایسا بلکل نہیں کیسیس میں کمی آئی ہے گزشتہ روز پندرہ افراد جان بہت ہوئے ہمارے لیے زیادہ ہلاکتیں ہیں بہترین حکمت عملی سے کیسیس میں کمی کی ملک میں وائرس سے اٹھکتر ہزار ہلاکتوں کا قرچہ تھا ایک ریپورٹ میں کہا گیا دس اگست تک کیسوں میں کمی اضافہ ہوگا وفاقی وزیر اصد عمر کے انسی او سی میں میڈیا سے گفتگو سندھ حکومت نے بینل سبائی ٹرانسپورٹ کو ایسا بیس کے تحت اجازت دے دی بینل سبائی ٹرانسپورٹ ایسا بیس پر عمل کے پابند ہوں گے سفر کے دوران مسافر کوچس میں مسافروں کو ماسک پہننا اور سینیٹائزرز کا استعمال لازمی ہوگا پچاس فیصد مسافر بیٹھانے کی پابندی فاصلہ لازمی قرار ایسا بیس کے خیلہ فرسی پر کاروائی ہوگی آزاد کشمیر میں سیاحت پر آئیت پابندی ختم کرنے کا فیصلہ محکمہ داخلہ آزاد کشمیر نے مرحلہ وار سیاحت بحال کرنے کا نوٹفیکیشن چواری کر دیا پہلے مرحلے میں فیملیز فرنڈز اور گروپس کو سیاحت کی اجازت دی جائے گی ایس او پیز لاغو ہوں گے ہوتیل اور ریسٹورانز کے لیے بھی ایس او پیز جاری کرونا کی وجہ سے سیاحت پر پابندی آئیت کی گئی تھی اور کرونا صورتحال پر اسلامواد میں ملتوی ہونے والا بڑا باکسی میلا تین اکتوبر سے سچے گا باکسر اسمان وزیر کہتے ہیں میلا لگنے پر خوشی ہے اپنی فائٹ کے لیے تیار ہوں میں نے بھرپو ٹریننگ کی ہے ٹائٹل جیت کر پاکستان کا نام روشن کروں گا حکومت کو پتا ہی نہیں کہ ایونٹ انڈور ہے باور کروائیں گے کہ باکسنگ پر پابندی نہیں ہونی چاہیے موسیقی موسیقی موسیقی